اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہر ہی ایسے ہوں گے میں ہوں آپ کو دوست آمیرہ سیمڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا انفرمیشن دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اینڈ ڈبل ایس ٹکس کے بارے میں یعنی ڈیش ٹی وی کا جو سٹل آٹک پچھانے ویڈیوی کے اس کے بارے میں بات کریں گے سرور کے بارے میں بات کریں گے کون سرور اس پر اچھا چلتا ہے اور کون سرور اچھا نہیں چلتا اور کان سے آپ لوگوں نے بھائی کرنا ہے سرور کو اور کان سے نہیں کرنا چاہیے اسی ٹوپک پہ آج بات کریں گے دوستو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں ہے ہمارے چینل کو تو اس ویڈیو کے نیچے لاسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ہر لانڈوٹوک نوٹسکیشن سب سے پہلے آئے دوستو چلتے ہیں ہی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ انٹرسٹ کیے بتاؤں کہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو دکھا بھی رہا ہوں ایک سائٹ پہ کہ آپ لوگ کیسے جوینس سرور کو بائی کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ لوگ کو بائی کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈش ٹی وی کے چینلیں وہ سارے ورک کریں کیونکہ آپ لوگ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا جب ہم ہم سی لائنٹ بائی کرواتے ہیں تو اس میں بعض چینل ورک نہیں کرتے کیونکہ اس کو آن لائن ڈیکارڈنگ نہیں ہوتی آن لائن ڈیکارڈنگ کس طرح ہوتا ہے جب آپ یہ کارڈ چلاتے ہیں کارڈ ڈالتے ہیں ڈش ٹی وی کا تو وہاں سے اس کو ڈیکارڈ کرتا ہے آن لائن کے ذریعے پہ تو جب ہم سی لائن بائی کرتے ہیں تو اس چینلوں کا ڈیکارڈنگ ہی نہیں ہوتا جو ہاں چینل چھلا رہی ہے جس طرح کہ میں اگر آپ کو بات کرنے تو سونی یہ جو ہے نو سس پہ ورک نہیں کر رہا اور جو اس کے بعد ایف آئی ایٹنٹی وی جو ہے وہ اس سی لائن میں ورک نہیں کر رہا سونی ایس ٹی این کی اگر بات کریں سونی سکس کی بات کریں تو وہ بات سی لائن میں ورک نہیں کر رہا تو اس پہ بیعت میں آپ لوگ بتانا چاہوں گا کی آپ لوگ جب بھی سی لائن حریدنا چاہیے کسی سے بھی preparingと empresarial میں آپ کو بتانا ہوں کی آپ لوگ اگر آپ کو کوئی ریسیلر ہو تو وہاں سے آپ لوگ سی لائن لے لے اگر آپ کو محلہ میں نہ ہو تو آپ کے گاؤں میں تو ضرور ہوگا اگر گاؤں میں نہ ہو تو اجشددیک اسی بازار میں ضرور ہو گا جس طرح کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ بزار ہیں وہاں پہ بھی دوپین ریسیلر موجود ہے میں خود بھی ریسیلر ہوں لیکن میں یہ کام ابھی نہیں کرنا چاہتا اور نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے میں جو اینہ آپ لوگ اس طرح انفرمیشن پر یہ بیٹھا ہوں کہ میں آپ لوگ اس بارے میں انفرمیشن دوں اگر سوٹیر ہو سٹی لائن ہو یا کسی اور بارے میں کسی بھی ٹوپک کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں موبائل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو وہاں سے دوستو آپ لوگ سٹی لائن لے لیں لوٹ سے لوگ ہوتے رہتے ہیں لیکن ان سے اگر آپ لوگ سٹی لائن لائن چاہتے ہیں تو ان سے آپ لوگ یہ ریکسٹن ضرور کریں کہ بھائی آپ ایسے کریں ہمیں ٹیسٹ لائن لے رہے تاکہ ہم آپ کا سٹی لائن چیک کر لیں آج کل ویڈیو کان کا بیس ٹی لائن چل پڑا ہے لیکن اس میں یہ نفتان ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ لائن ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ٹیسٹ لائن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو چیک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا چل جائے کہ ہمارے پاپ اپنے چینلیں چل پڑیں اور اس میں نہیں چل پڑیں تو آپ کو دوسری بات گیری میں ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے جنبائی واقعی سٹی لائن ورک ہے اور ہونسے چینل سے کانچویں ہمیں بھائی کرنا صحیح لائن ہے اور وٹسک گروہ میں جو بھائی ہوتے ہیں اس میں یہ بھی تاؤنوں کی بھائی ہے آپ جب بھی جو نے کسی کو سٹی لائن 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 تو اس میں آپ کو انٹرسنگ کرنے سے آپ لوگ سیسری لائن ڈے اور سپورٹ آٹھیں ان سے پریشانی نہ ہو اس میں بازوں سے ہوتے ہیں کہ اپورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم اس سے اپورڈ کر لیتے ہیں ایزی پیسے بلکان پہ جاتے ہیں گاؤں میں ہوتا نہیں ہے وہ شاپ پہ چل جاتے ہیں آپ کو اسی پیسہ کرنے کیلئے ساتھ پہ روپے جتنے لیو وہ آپ لوگوں کو کر لیتا ہے لیکن بعد میں جب آپ کو سپی لائن ڈے چھتے ہیں جو مجھے خود پہ اس کے بارے میں پتہ ہے اس لیے میں ریسلر بھائی جانوں سے صحیح کروں گا اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی مزدیگ سے سپی لائن لیں یہ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو تیسٹ لائن ڈے دے دے اور وہ آپ کے پاس صرف کچھ گھنٹے ہی چلے اور اس کے بعد آف ہو جائے تو آپ کو پھر بھی دلکت ہوگی لیکن میں آپ کو یہ ضرور مشکل دوں گا کہ آپ لوگ جب بھی سپی لائن لیں تو آپ نے کسی مزدیگ یا کسی بازار میں جو آپ کے ساتھ مزدیگ پڑھتا ہو وہاں سے سپی لائن لیں اور اس کے بعد اگر میں این ڈیویل سکس کی بات کرنا ہوں تو اس میں باز چینل جو انہوں سپی لائن پر ہو رکھیں اور باز نہیں کی کہ میں نے خود چیک کیا ہے کہ بہت سے جو سپی لائن ہیں وہ سارے چینلوں کو سپورٹ نہیں کرتا ڈیکوڈنگ اس میں نہیں ہوتی تو وہ پلائی نہیں ہوتی سپیمبلی رہتے ہیں یا نو فریزنگ آتا ہے تو اس چیز سے آپ لوگ کو بجھنا طور سے چاہیئے آپ لوگ جب بھی سپی لائن اسے سپی لائن لیا کریں اور اس کے بعد اس کو بولنے پر بجائیں سپی لائن دے دیں اور اسے غریب بات ٹی لیا کریں کہ بجائیں ہمیں کسی گرنٹی آپ دے دیں گرنٹی وہ کیا دے گا اگر وہ آپ آن لائن چیز سے ورٹ اپ گروپ ہوتے یا ورٹ سے کسی بھی اسے بار کرواتے ہیں تو آپ لوگ کے لئے مسئلہ یہ بن سکتا ہے کہ جب آپ کا سپی لائن نہ چلے تو آپ اسے دوبارہ کونک کریں گے تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہوں گے تو آپ لوگ کے لئے یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو دوستو میں یہی کہوں گا آپ لوگ کو جب بھی آپ لوگ سپی لائن لے تو کسی ایسے بند سے لے جو آپ لوگ کی جان پہچان کا ہو اور اگر میری کوئی جان پہچان کا ہو تو میں بھی آپ لوگ کی ضرور رہنمائی کروں گا نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اچھا سی ریسیلر ہو اور مجھ سے کانٹیک کر کے یہ ویڈیو اگر دیکھ رہا ہو تو مجھ سے کانٹیک کر کے وہ کہیں کہ میں آپ کی سبسکابر کو اچھا سی لائن پروائیڈ کر سکتا ہوں تو وہ بھی مجھ سے کنیک کر سکتا ہے تو میں آپ کا جو ہے نا آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں جو ہے نا میرے جو سبسکابر اس کو بھی فائدہ ہوگا تو دوستو اس چیز سے بچے رہیں میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اس ساتھ میں میں آپ لوگوں کو یہ ساتھ میں یہ ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آجا ہوئے گی تو دوستو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا